السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 684 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے نمبر ایک آنکھوں کا خوشک ہونا اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے نمبر دو دل کا سخت ہونا کہ اپنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے نمبر تین آرزوں کا لمبا ہونا بڑے بڑے پلانات کرنا بڑے بڑے پلان بڑے بڑے خیالات یہ بدبختی کی علامت ہے نمبر چار اور دنیا کے حرس اور لالش کے اندر ہر وقت آدمی لگا رہے یہ حدیث ترغیب ترہیب میں ہے ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمائے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف جو مینہ کی مسجد ہے وعد فرمایا اور تقریر فرمائی اس میں حمد و سنہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے حق تعالیٰ شان ہوں اس کے احوال کو پریشان اور منتشر کر دیتے ہیں اور فقر کا خوف ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور دنیا تو جتنی مقدر ہے اس نے زیادہ ملتی ہی نہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے پیشے پڑ جائے اس کا حق تعالیٰ شان ہوں سے کوئی واسطہ نہیں جب جھے خود دنیا جب دیکھو دنیا جب دیکھو دنیا کوئی فکر نہیں ہے آدمی کو تو کہتے ہیں کہ اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور جس کو مسلمانوں کا ان کی بھلائی کا خیرخواہی کا فکر نہ ہو اس کو مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں اور جو دنیوی اغراض کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے زلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں محض چار پیسے کے واسطے یا کسی اور دنیوی غرص کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے زلیل کرنا یقیناً اپنی قدر قیمت کا نہ پہچاننا ہے اور اپنے ان بزرگوں کے نام کو دھبا لگانا ہے جن کی طرف اپنی نسبت ہے اور سب سے اونچی نسبت ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے اس لیے دنیا کی محنت تو آدمی کرے لیکن دین کو سامنے رکھے روزانہ جب نیت پر اللہ دیتا ہے تو نیت سے نیکیاں کمانا سیکھو گھر سے نکلو دین کی نیت سے نکلو کوئی ملے اسے دین کی دعوت دو کوئی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں نیت پر آپ کو سواب بھی لے گا یہ اور جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں اس نیت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے ماں بہنے گھر میں کھانا پکائیں مہمان کی نیت سے پکائیں مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے بھائی گھر والے کھا لیں گے جو کھانا مہمان کی نیت سے پکائے جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا اس لیے نیت کے مولانا علیہ صبح رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نیت کے ذریعے سے نیکیاں کمانا سیکھو یہ آج کا مضمون ہے اس لیے اچھے اچھے نیتیں کرو اچھے اچھے نیتیں کرو اچھے اچھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ دیکھیں میں نے اتنا پڑا آسوان کے سارے دروازہ کھل گئے ہمارے لیے میرے لیے کھل گئے اس لیے میں نے پڑھا ہے آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے اس لیے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغو سے نجات دے دے اے اللہ موت کے بعد کے ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرمائے اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور ہم کو اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرمائے یہ سبق مدینہ منورہ سے دے رہا ہوں اے اللہ حرمین شریفین کی قدر کرنی کہ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین